ہماس کے کلر گازہ میں چپے چپے پر پھیل گئے اور اب ہزباللہ کو لے کا جو رپورٹ سامنے آئی ہے اسے نیتن یاہو کو بہت پریشان کر دیا اتر کوریا اور ہزباللہ کے بیچ پکی دوستی دیکھ کر نیتن یاہو کے ساتھ بائیڈن کو بھی لگ رہا ہے کہ اس یدھ میں پرمانوں بوم کی انٹری ہو سکتی ہے ہزباللہ کا سب سے نیا ویڈیو لیپنن ازریل بارڈر پر ایک پوسٹ کے پاس سفید رنگ کا ٹرک جا رہا ہے تب ہی ہوتا ہے انٹی ٹانک میسائل سے حملہ اس حملے میں ٹرک پوری طرح جلنے لگتا ہے اس میں کیا تھا یہ کوئی بتانے کو تیار نہیں لیکن بعد میں ازریل کی پوسٹ پر اچانک حرکت بڑھ جاتی ہے کچھ لوگ بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں ہزباللہ کے سپن پوائنٹ اٹیک نے ازریل میں بہت بے چینی پیدا کر دی ہے کیا ہزباللہ اتری ازریل پر چڑھائی کرنے والا ہے کیا ہزباللہ صرف اس بات کا انتظار کر رہا ہے کہ غازہ میں جیسے ہی ازریل کی فوج مسے گی وہ اتری بارڈر پر یرد شروع کر دے گا ہزباللہ کے حملے کا صحیح وقت کیا ہو سکتا ہے اسے لے کر نیتنیاہو سے لے کر بائٹن دونوں پسو پیش میں ہے ہزباللہ نے لیپنن ازریل بارڈر پر کئی حملے کر کے ثابت کر دیا ہے کہ ازریل کی اتری سیما اب سرکشت نہیں بچی ہے اگر غازہ پر گراؤنڈ آپریشن شروع ہونے کے بعد حماس ہو تھی اور ہزباللہ نے ایک ساتھ ازریل پر حملے گیا تو ان کو ایک ساتھ روکنا ازریل کے لیے بہت بڑا چیلنج بن جائے گا اور تب امریکہ تھی مدد کے بینا حالات ایسے بن سکتے ہیں کہ یہ تینوں فورس ازریل کی سینہ کو روند کر آگے بڑھ جائے غازہ میں حماس کے لڑکوں کی تعداد چالیس سے پچاس ہزار کے قریب ہے اتر کے طرف لبنن میں میلیشیا ہزباللہ کی تعداد ایک لاکھ سے زیادہ ہے ان کے سامنے ازریل میں ایکٹیو اور ریزر فورس ملا کر چھے لاکھ سے زیادہ سینک ہیں یہ آنکڑے بتاتے ہیں کہ ازریل کے پاس چار گناہ داخت ہے القلق من امکانیت ان تذهب هذه الجبہ الى تصعید اضافی او الى حرب کاملہ او القلق من ان تتدحرج هذه الجبہ الى حرب واسعہ وہذا احتمال واقعی ویمکن ان يحصل وعلى العدو ان يحسب لہو کل حساب اس بیچ بڑی ریپورٹ یہ ہے کہ ایراک کے ملیشیا ہشت ال شابی نے امریکہ کے سیننے ادنوں پر ڈرون کے بعد مسائل سے حملے شروع کر دیئے ہیں ان حملوں میں سب سے خطرناک مسائل کا نام ہے ال اقصہ ون ال اقصہ ون ایران کی فتح 1-1-0 کا ہی ایک نیا ورزن بتایا جا رہا ہے یا کہیں کہ ایران نے یہ مسائل ایراکی ہزبولہ حشت ال شابی کو سپلائی کی اور اس نے اس کا نام بدل کر ال اقصہ ون کر دیا یہ ایسی مسائل ہے جو ہزبولہ کے پاس پہلے سے ہے یہ ایک ٹیکٹیکل مسائل ہے جو چھوٹا پرمانو بم بھی دانک سکتی ہے جو چھوٹا پہلے جو چھوٹا پہلے جو چھوٹا کو سپلے جو پہلے سب سے تبرام مل راہے سے زندگی سلام آپ کے کام چھوٹا پہلے سب سے پہلے اسی لیے اس پیلیسٹک مسائل کو لے کر اب سب سے بڑا سوال پوچھا جا رہا ہے کہ کیا ہزبولہ کے پاس ٹیکٹیکل حملے کے لیے پرمانو بم بھی ہو سکتا ہے ایسا پرمانو بم جس سے کم دائرے میں بڑی تباہی مچائی جا سکے کیا ہزبولہ کے چیف حسن نصراللہ نے یہ پرمانو سیکریٹ ابھی تک چھپا کر رکھا ہوا ہے 2006 میں امریکی کانگریس کو دی گئی ایک ریپورٹ میں کہا گیا تھا کہ لیبنان کے ملیشیا ہزبولہ کے اترکوریا سے گہرے سمبند ہیں اترکوریا ہزبولہ کو ہتھیار بھی دیتا رہا ہے اس میں راکٹ اور مسائل سے لے کر بم اور گولے بھی ہیں اترکوریا کے لیٹر کن جون ان کو ہزبولہ کا بہت بڑا فین کہا جاتا ہے اترکوریا نے فلسطین کا بھی ہمیشہ سمرتن کیا ہے اور اب دکشن کوریا سے ایسے ریپورٹ آ رہی ہے کہ جو راکٹ، ہماس اور ہزبولہ استعمال کر رہے ہیں ان پر می دن اترکوریا والی چھاپ لگی ہوئی ہے ان کا لانچنگ سسٹم دو ہزار چودہ میں ہی اترکوریا سے سپلائی کیا گیا تھا ایسے راکٹ، ہماس کو بھی ملے ہزبولہ کو بھی دیئے گئے اس میں ایک سو بائس میلی میٹر کا کات یوشار راکٹ بھی ہے جس سے ہزبولہ نے اترکوریا پر حملے تیز کیا ہے سوال ہے، ہزبولہ اور کن جون ان کا یارانہ ڈینجر مارک کے اوپر جا چکا ہے اور کیا اس میں کوئی پروانوں سیکریٹ بھی چھپا ہوا ہے فلہا، اسرائیل پر ایمٹی ٹینک خملوں نے ہزبولہ کے ارادوں کو خطرناک روپ دے دیا ہے اسرائیل، اسرائیل کے ہتھیاروں کو لے کا ڈرہ ہوا ہے کیونکہ اس نے اب تک جو ایکشن دکھایا ہے اس میں اسرائیل کی کئی بڑی پوسٹ کے چیتھڑیں پور چکے ہیں ہزبولہ نے تین طرح کی انٹی ٹینک گائیڈڈ میسائلیں استعمال کی یہ ہے کارنٹ، اس کی رینج پانچ کلومیٹر تک ہے یہ روس کی میسائل ہے لیکن اب ایران اس کا دیسی ورزن دہلاویا دیار کر چکا ہے اور ایسی بہت سے میسائل اب ہزبولہ کے پاس ہیں دوسری ہے بی جی ایم سیونٹی ونٹو انٹی ٹینک گائیڈڈ میسائل رینج ہے ساڑھے دین کلومیٹر یہ امریکہ میں بنی مسائل ہے لیکن اب اس کے نقل ایران تیار کر رہا ہے اور اس نے ہزبولہ کو سپلائی کی ہے دوسری ہے ایٹی فائیو کانکورس رینج چار کلومیٹر یہ بھی روس نے بنائی ہے اور اب ایران میں یہ دوسان نام سے تیار کی جاتی ہے اسرائیل نے سیریہ سے خطرے کو دیکھتے ہوئے گولان پہاڑیوں میں بھی ٹینک پہنچا دیا ہے یہ حصہ پہلے سیریہ کا حصہ تھا لیکن انیس سو سرسٹ کے یودھ میں سیریہ سے اسرائیل نے اس حصے کو اپنے کبجے میں لے لیا لیپنان، سیریہ اور اسرائیل کے ڈرائیو جنکشن والے علاقے میں ہزبولہ کا پورا کنٹرول ہے اسرائیل پر وار کرنے کے لیے اس کو جو میسائل ملی ہے وہ اسے ایران سے سپلائی کی جاتی رہی ہے اور ایسی میسائلوں کا ہزبولہ کے پاس بہت بڑا زکیرہ ہے تینوں میسائل بہت دیکھاتے ہیں لیکن اب ایک بڑی میسائل کا نام سامنے آ رہا ہے وہ ہے فتح 110 اس میسائل سے نیتانیہو پورا ڈر لگ رہا ہے تو اس کی بہت بڑی بجا ہے ایران کی کے میسائل 300 کلومیٹر تک حملہ کر سکتی ہے اور یہ اپنے ٹارگٹ کے 3 میٹر کے دائرے میں گرتی ہے ایک بیلیسٹک میسائل کا اتنا سا ٹیک ہونا بہت بڑی بات ہے اور یہی بات اسرائیل کو پریشان کر رہی ہے فتح 110 کی دو اور خاص باتیں ہیں جس کی وجہ سے اسے روکنے میں اسرائیل کو بہت مشکل آ سکتی ہے یہ سالیڈ فیول والی میسائل ہے یہ کم وقت میں لانچ کے لیے تیار کی جا سکتی ہے اور یہ روڈ موبائل ہے یعنی اسے کہیں سے بھی لانچ کیا جا سکتا ہے اور پھر اپنا ٹھکانہ بدلنا بہت آسان ہے اس رین کے لیے اس سے بھی بڑا خوف کیا ہے وہ بہت دھیان سے سمجھے گا بائیڈن سے لے کر نیتانیاہو کو بھی پتا ہے کہ فتح 110 میسائل کو روکنا بہت مشکل ہے کیونکہ امریکہ بھی اس میسائل کو روکنے میں پوری طرف پیڑ رہا تھا امریکہ کو حملے کی جانکاری تو مل گئی تھی اسی لیے اس کے سینے آس پاس انڈرگراؤنٹ ہو گئے تھے تب ایران نے فتح میسائل کا ہی ایک پرانا ورزن استعمال کیا تھا اور امریکہ کے ایڈرگن سسٹر اس میسائل کو روکنے میں ناکام رہے تھے ایران نے ایسی پر ایتریس میسائل ایڈا کی تھی یہ جہا گیرے وہاں ایسے ایسے گڑھے بنے اور سو سے زیادہ امریکی سینے کو کچھ دھماکوں سے گہرا صدمہ پہنچا تھا دیکھا جائے تو اس وقت پورے پشچم ایشیا میں یودکی چنگاری پہنچ چکی ہے اسرائیل سے لے کر غازہ تک غازہ سے نکلی آگ لیبنان تک پہنچ چکی ہے چنگاری سیریا اور ایران میں بھی نظر آ رہی ہے اور اب اتر کوریا سے ملے ہتھیار بڑا خطرہ بنتے دکھائی دے رہے ہیں ery ایرانے کے دیگیارے ہوں ایسے ایسے گڑھے ہیں یہ جوڑی یقیدان ہے یہ کی طرح تھے یہ جوڑی میں ملے گیرے جوڑی میں گیرے ایسے کے لیے آپ کو حیقا ملے گیرے اور اس کا حقا جید یہ نیت کی طورتا ہے یہ باتہ glimpse ہزبولہ کا خطرہ بہت بڑا ہے یہ اسرائیل بھی جانتا ہے اور امریکہ بھی اگر ہزبولہ نے گیر بدلا تو اسرائیل کے لیے اسے روکنا آسان نہیں ہوگا یہی وجہ ہے کہ امریکہ کے ویدیش منتری انٹونی بلینکن ایراک کا بھی دورہ کر چکے ہیں جب بلینکن ایراک پہنچے تو وہ بولٹ پروف جیکٹ پہنے ہوئے تھے ایراک میں ایسا خطرہ بتاتا ہے کہ امریکہ اس وقت وہاں کے ملیشیا حشت علشاوی سے بھی خبر آیا ہوا ہے کیونکہ ایران سمرتھت اس گھٹ نے اب ایراک اور سیریا دونوں جگہ امریکہ کے اگروں پر حملے شروع کر دیا ہیں